سلام علیکم اساں آپ نے اپنے تیچر حددان شاہد سبجیکٹ اس فیزیکس کلاس فرسٹیر چپٹر نمبر تھری پاسٹ پیپر نیم ریکلز نائنٹین نائنٹی سیون کا سوال ہے کہتا ہے اوڈن بلوک اوف ٹویلف کلو گرام یعنی کہ ایک وڈ کا بلوک ہے جس کا ماس آپ کو دے دیا ٹویلف کلو گرام تو ماس آف وڈن بلوک جس کو آپ نے ایم ون کا نام دیا یہاں پر کتنا دیا ہوا ہے آپ کو ٹویلف کلو گرام is hanging by a string تار سے اس کو لٹکا دیا on which a bullet of 100 گرام has been shoot اس کو پینڈولم کی طرح لٹکایا ہے اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بلوک کو فائر کیا ہے اس بلوک کا ماس ہے کتنا 100 گرام تو ماس آف بولیٹ جس کو آپ نے نام دیا ایم ٹو کا 100 گرام کلو گرام میں چینج کریں گے 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو جواب ملے گا 0.1 کلو گرام کہتا ہے if the bullet stick with the block یعنی کہ bullet جو ہے وہ چپک گیا جا کے دوسرے لفظوں میں bullet نے hit کیا block کو with the block and is raised جس کی وجہ سے کیا ہوا up to 5 cm block اپنی original height سے اوپر چلا گیا کتنا اوپر چلا گیا 5 cm تو height of block edge کا نام لے دیں 5 cm کہتا ہے find the velocity of the bullet یہ bullet کی آپ کو initial velocity معلوم کرنی ہے کہ کس رفتار سے bullet آ رہا تھا جس نے اس block کو hit کیا initial velocity of bullet bullet کی initial velocity معلوم کرنی ہے یعنی کہ u1 آپ نے کرنا ہے معلوم ایک بات کو یہاں سمجھنا ہے جس رفتار سے bullet جو ہے block کو hit کرے گا وہ رفتار دونوں کی برابر ہوگی یعنی bullet کی بھی اور block کی بھی it means کہ final velocity of bullet is equal to final velocity of block final velocity bullet کی کیا لی ہم نے ہم کہتے ہیں کہ v1 bullet کی final velocity ہے v2 block کی final velocity ہے اس کو ہم نے نام دے دیا collectively v کا خیال خیال رہے خیال رہے کہ initially block کی حالت میں block initially rest کی حالت میں تو initial velocity 1 again 12 what about v1 1 اوپر بتا چکے v1 v2 برابر ہے v کے یعنی v1 کی جگہ پہ بھی v2 کی جگہ پہ v آ جائے یہ 0 سے multiply ہوا 0 ہو گیا یہاں پہ آگیا آپ کے پاس 12 times u1 is equal to یہ multiply ہوا 12 v plus 0.1 v یہ دونوں add ہو جائیں گے جب add ہو گیا تو u will get 12.1 v u1 is equal to 12.1 divided by 12 v اس کو equation number 1 کا نام دیکھ یہاں پہ چھوڑ دیں گے جی جناب اب law of conservation of momentum apply کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں law of conservation of energy کی طرف law of conservation of energy یہ کہتا ہے کہ kinetic energy of bullet plus kinetic energy of block must be equal to the potential energy of bullet plus potential energy of block is equal to m1 plus m2 and here gh common here gh here here to common half v square bracket 2 mj mj here value rakh to multiply by gravity 9.8 and height data جواب آیا میرے پاس v² کا 0.98 سکوائر ہٹائیں گے سکوائر روٹ اپلائی کریں گے 0.98 0.98 کا سکوائر روٹ نکالیں گے میتر پر سیکنڈ میں جواب آئے گا 0.98 کا سکوائر روٹ نکالا گیا تو جواب آیا 0.9899 اب اس ویلاؤسٹی کی ویلیو کو ہم ایکویزن نمبر ون میں پوٹ کر دیتے ہیں پوٹن ایکویزن نمبر ون ایکویزن نمبر ون u1 is equal to 12.1 divided by 12 into v ہے u1 is equal to 12.1 کو جب 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا ہمارے پاس جواب آیا 1.0083 multiply by the value of v v کی ویلیو 0.9899 اب اس ویلیو کو multiply کریں گے 0.9899 سے تو فائنلی وی گیٹ انیشیل ویلاؤسٹی آف دا بولٹ which is 0.9981 میٹر پر سیکنڈ 1997 کا سوال تھا جن کو دو لاز کی مدد سے آپ نے حل کیا law of conservation of momentum or law of conservation of energy سے thank you